اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے تھرڈ مارشلہ ان پاکستان تھرڈ مارشلہ جو تیسری مارشلہ پاکستان میں فائیو جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو زیاء الحق نے امپوز کی تھی زلفکار علی بھٹو کا جب دور ختم ہوا تھا جب جنرل الیکشنز ہو رہی تھی جب جنرل الیکشنز ہو چکی تھی اس کے بعد اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا جنرل الیکشنز نائنٹین سیونٹی سیون کے بارے میں تھا جنرل الیکشنز جو انیس سو ستتر میں منقض ہوئی پاکستان میں تو اس میں جو ریزلٹس آئیں تو پیپلز پارٹی نے میجارٹی ووٹ حاصل کیے تو دوستو دو سو سیٹس میں ایک سو اٹھاون پیپلز پارٹی نے جیتے تھے اور اس کے بعد ریمیننگ جو سیٹس تھی وہ پی این اے پاکستان نیشنل الائنز جس میں ٹوٹل نائن پولیٹیکل پارٹیز تھی ایک گروپ تھا اپوزیشن سیاسی جماعتوں کا گروپ بنایا گیا تھا جس کو نام دیا گیا تھا پی این اے پی این اے پاکستان نیشنل الائنز اس نے تھوڑی سیٹس حاصل کی اس لیے یہ الزام لگایا گیا بھٹو کی گورمنٹ پر کے یہ جو الیکشنز ہوئی ہیں نائنٹین سیونٹی سیون والی الیکشنز اس میں گفلہ ہوا ہے وہ شفاف طریقے سے الیکشنز نہیں ہوئی ہے اور ریگنگ ہوئی ہے مطلب جو پیپلز پارٹی زلفکار علی بھٹو رولنگ پارٹی تھی اس وقت تو بھٹو کی سپورٹ میں کافی جو بھی ایجنسیز سیول سرونٹس جو بھی آفیسرز سب لوگوں نے بھٹو کو سپورٹ کیا ہے اسی لیے یہ الیکشنز فیر نہیں ہیں پی این اے جو پوزیشن گروپ تھا اس نے پروونشل الیکشنز کے لیے بائیکارٹ کر لیا تھا جو دس مارچ نائنٹین سیونٹی سیون کو تھی دس مارچ نائنٹین سیونٹی سیون کو پروونشل اسیم جو اسیمبلیز کی الیکشنز ہونے والی تھی اب وہ نہیں ہوئی کیونکہ پی این اے گروپ نے بائیکارٹ کیا تھا نیشنل اسیمبلی کی جو الیکشنز ہوئی تھی جس میں پیپلز پارٹی نے زیادہ ووٹ حاصل کیے وکٹری پیپلز پارٹی کی ہوئی تھی اس کے بعد جیسے ہی یہ فصادات شروع ہوتے ہیں اور بھٹو کوشش کرتا ہے نیگوشیئٹ کرنے کی پی این اے سے فائنلی جو ریزلٹ آتی ہے بھٹو کامیاب ہو جاتا ہے نیگوشیئٹ کرنے میں ڈسکس کرنے میں پی این اے سے اور جو پاکستان نیشنل الائنس پی این اے گروپ ہے وہ بھی اب بھٹو کی کافی جو ڈیمانڈز تھی باتیں تھی وہ اب ایکسپٹ کرنے لگے اب آگے جو الیکشنز ری ری کنڈکٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا لیکن کچھ ڈاکیومنٹس تھے جو ظلفکار علی بھٹو نے ڈیسائیڈ کیا کہ چار جولائے کو وہ سائن کریں گے ایک ڈاکیومنٹ تھا ایگریمنٹ تھا پی این اے اور بھٹو کے بیچ میں تو یہ باتیں اب کامیاب بھی ہو چکی تھی لیکن زیال حق جو تھا وہ پہلے سے ہی ایک اپچینٹی ایک موقع کی تلاش میں تھا کہ بھٹو کو ہٹایا جائے اور ایک اسلامک اسٹیٹ اسلامک جو سولجر آف اسلام لایا جائے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ظیال حق نے مارشل آئی امپوز کی اس کے پیچھے ریزن خاص کر کے کیا تھا بھٹو کے جو بیان تھے وہ کیا تھے جو بھٹو نے کہا پہلے اس کے بعد ریزلٹس کیا ہوئی اب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں تھرڈ مارشل آئین پاکستان فیفت جولائی نائنٹین سیونٹی سیون اب آ جاتے ہیں بیگراؤنڈ پر سب سے پہلے بیگراؤنڈ تھوڑا سا سٹڈی کریں پہلی آوٹ لائن ہے الیکشنز آف نائنٹین فیفٹیز انڈ نائنٹین سکسٹی فائیو پریزیڈنشل الیکشنز ور آلسو ریج رگج بٹ ناٹ لانچڈ اماس مومنٹس ایز ان نائنٹین سیونٹی سیون اس آوٹ لائن کا یہ مطلب ہے کہ انیس سو پچاس والی جو پروینشل الیکشنز ہوئی تھی یا پریزیڈنشل الیکشنز نائنٹین سکسٹی فائیو نائنٹین سکسٹی فائیو جو انیس سو پیسٹ میں ایوب خان کے دور میں الیکشنز ہوئی تھی تو اس میں بھی کافی ریگنگ ہوئی تھی وہ بھی انفیر الیکشنز تھی اس وقت پاکستان کی نیشن اتنی زیادہ اویر نہیں تھی تو ان جو پاکستان کے جو سیاسی جماعتیں تھی تو انہوں نے اتنی اتنا زیادہ پروٹیسٹ نہیں کیا اتنا واولہ نہیں کیا جتنا کہ نائنٹین سیونٹی سیون والی الیکشن کے دوران کیا تھا اچھا اس کے بعد آؤٹلائن ہے بھٹو چینجڈ دھ پاکستانی نیشن اب اس آؤٹلائن کا مطلب ہے بھٹو نے جتنا بھی عرصہ حکومت کی پاکستان میں اس نے کافی آویرنیس لائی جو کامن مین تھے اب وہ آویر ہو چکے تھے پولیٹیکل جو ایشوز تھے کانسٹیٹیشنل ایشوز تھے اپنے رائٹس کے بارے میں وہ زیادہ سے زیادہ خبردار ہو گئے آویر ہو گئے بھٹو نے چینج کر لیا پاکستان کی قوم کو یہ ایک اس کی اس کا ٹیلینڈ تھا نمبر تھری پوائنٹ زیا نیو دیٹ بھٹو واز اباؤٹ میک سیٹلمینٹ میک سیٹلمینٹ ویت پی این اے اب زیا یہ دیکھ رہا تھا اس آوٹ لائن کا مطلب ہے زیا اس وقت دیکھ رہا تھا کہ بھٹو کامیاب ہو گیا ہے پی این اے سے ڈائلاغ کرنے میں اپنی باتیں جو ہے پی این اے کو ایکسپٹ کروانے میں وہ اب کامیاب ہو گیا ہے تو زیال حق کو ایک کوئی اپرچنٹی نہیں مل رہی تھی کہ کیسے بھٹو کو ہٹایا جائے اور ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ بھٹو نے زیال حق کو جب چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کیا تھا مقرر کیا تھا تو اس وقت زیال حق جونئر تھا تقریباً سات یا آٹھ جو جنرلز تھے ان سے بھی یہ جونئر تھا ان سے زیال حق سے اوپر سات یا آٹھ جنرل سینئر تھے پھر بھی زلفکار علی بھٹو نے زیال حق کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہے اب آگے ڈسکس کریں جو آماری آؤٹلائن ہے زیال حق جو دیکھ رہا تھا بھٹو کی گورنمنٹ کو تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا اس آؤٹلائن کا مطلب ہے کہ زلفکار علی بھٹو از ناٹ افٹ رولر فار مسلم پاکستان ایک اسلامی ریپبلک آف پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے مسلم پاکستان ہے اس مسلم پاکستان کے لیے زیاہ زیاہ کی یہ رائے تھی اس کی سوچ تھی کہ زلفکار علی بھٹو انفٹ ہے کیونکہ بھٹو جو تھا ٹھو سم ایکسٹنٹ لیبرل بھی تھا اتنا ایکسٹریمسٹ رولر نہیں تھا اسی لیے اچھا اس کے بعد ہاؤ ایور پھر بھی زیاہ ڈیڈ ناٹ ہیو فاؤنڈ این اپرچنٹی ٹو ایگزیکیوٹ ہیز پلان زیاہ کا جو پلان تھا بھٹو کو ہٹانے کا پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا لیکن جب پروٹیسٹ چل رہے تھے پی این اے کے اسی دوران کراچی ہیدراباد اور لاہور میں جو پارشل ہاف جسے کہتے ہیں پارشل مارشلہ لگائی گئی تھی تو یہ ایک فرسٹ اسٹیپ تھا زیاہ کی جو مارشلہ کا ملک لیول پر مارشلہ ایمپوز اب نہیں ابھی تک نہیں کی گئی تھی کچھ سٹیز میں جہاں پر فسادات چل رہے تھے وہاں پر اچھا اس کے بعد زیاز آپریشن فیئر پلے زیاز آپریشن فیئر پلے یہ ایک کوڈ نیم ہے کوڈ نیم جس کو دیا گیا جب زیاہ نے مارشلہ لگو کی تھی اسی دوران جو آپریشن کیا گیا اس کو یہ نام دیا گیا آپریشن فیئر پلے نائنٹین سیونٹی سیون کی جو آپریشن مارشلہ کے لیے چلائی گئی تھی اسی کو نام دیا گیا آپریشن فیئر پلے اچھا زیاہ امپوزڈ مارشلہ زیاہ امپوزڈ مارشلہ آن فور فیفت جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو اس نے میڈ نائٹ کو مارشلہ امپوز کی تھی نافذ کی تھی ہی اناؤنسڈ فائیو جولائی نائنٹین سیونٹی سیون آن ریڈیو اب ریڈیو آف پاکستان پر ریڈیو پاکستان پر فیفت جولائی کو اس نے آناؤنس کیا کہ پاکستان جو ہے اب ملیٹری رول ہے ملیٹری کے کنٹرول میں ہے مارشلہ امپوز کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد آؤٹلائن ہے نیشنل اور پروینشل اسیمبلیز ور ڈیزول نیشنل اور پروینشل اسیمبلیز کو توڑا گیا اس کے بعد بھٹو اور کلی کبنیٹ پی این اے لیڈرز پروٹیکٹیو کسٹڈی اب پروٹیکٹیو کسٹڈی ایک ٹرم یوز ہوتا ہے جب جو پولیٹیشن ہوتے ہیں ان کو کسٹڈی میں لیا جاتا ہے ان کو آرسٹ کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پروٹیکٹیو کسٹڈی بھٹو اس کا کبنیٹ جو ممبر تھے اس کے فیڈرل منسٹرز یا پی این اے کے جو لیڈر مفتی محمود یا اور بھی جو ممبر تھے ان کو اب پروٹیکٹیو کسٹڈی ایک پولیٹیکل جیل میں رکھا گیا سمجھیں سائی اس کے بعد آؤٹلائن ہے اناؤنسمنٹ فار الیکشن اب زیا نے کہا کہ ای بلیو ان دی فیت آف ڈیموکریسی ان اسلام ان پاکستان اب زیا نے کہا کہ میں جو الیکشن ہیں ویدھن ویدھن نائنٹی ڈیز الیکشن ووڈ بی ہیلڈ نائنٹی ڈیز میں جو الیکشن ہوں گی وہ نائنٹی ڈیز میں ہی ہوں گی کس نے کہا زیا نے جیسے ہی مارشلہ ایمپوس کی تھی اچھا اس کے بعد لا کنسٹیٹونس ان فورس آرڈر نائنٹی سیونٹی سیون یہ بھی اسی دوران جب مارشلہ ایمپوس کی گئی تھی تو اس وقت جو تھرڈ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا نائنٹی سیونٹی تھری والا وہ ٹیمپریری طور پر سسپینڈ کیا گیا تھا اب اس کے جو کچھ پارس تھے اس کو ری سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ پالی سیز کچھ لاز ایک آرڈر پاس کیا زیان تو اس کو کہتے ہیں لا کانسٹیٹونس ان فورس آرڈر نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ ان فورس سم پارس ملک بھی چلانا تھا زیان پروملگیٹڈ لا آرڈر اب یہ لا آرڈر پاس کیا یہ بھی نائنٹین سیونٹی سیونٹی میں کیا تھا اس کے بعد آؤٹلائن ہے کلیش بیٹوین بھٹو انڈ زیان بھٹو انڈ زیان بھٹو اور زیان کے بیچ میں کلیش کب سے سٹارٹ ہوتی ہیں اقارڈنگ ٹو سم رائٹر سے سپیشلی حامند خان نے جو لکھا ہے اپنے کتاب میں جو کتاب میں جو پانستان میں جو چودری نے بھی کتاب میں لکھا کتاب میں اور بھی جو کتاب کافی کتاب میں لکھا گیا ہے جب پندرہ آن فیفٹین جولائی پندرہ جولائی کو نائنٹین سیونٹی سیون زیا وزٹیڈ بھٹو انڈ مفتی محمود ان مری جیل ویر بھٹو ٹولڈ زیا اب پندرہ جولائی نائنٹین سیونٹی سیون کو زیا وزٹ کرنے کے لیے بھٹو اور مفتی محمود کے پاس جاتا ہے مری میں جہاں پر وہ پولٹیکل کسٹڈی میں تھے تو وہاں پر بھٹو کہتا ہے زیا کو ہیٹ رائیڈ یو اچھا اس کو یہ کہتا ہے دھمکاتا ہے کہ تم سے کانون کاروائی کی جائے گی تمہارے اوپر کیونکہ تم نے انکانسٹیٹیوشنل گیر آئینی کام کیا ہے مارش اللہ نافذ کر کے انڈر آرٹیکل سکس انڈر آرٹیکل فار امپوزیشن آف مارش اللہ اب جو آرٹیکل نمبر شے آئین کا ہے اس کے تحت یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آئین کو توڑے گا اس پر گداری کا کیس چلایا جائے گا ٹھیک اور اس کو سخت سخت سزا دی جائے گی اس کے بعد آن ٹوئنٹی نائن جولائی نائنٹین سیونٹی سیون بھٹو اور مفتی محمود ریلیز اب بھٹو اور مفتی محمود اور اس کے جو میمبر تھے پی پی کے یا پی اے کے ان کو ریلیز کیا جاتا ہے کب ٹوئنٹی نائن جولائی نائنٹین سیونٹی سیونٹی اب آگے جو کہانی ہے آن سیکنڈ آگسٹ آن سیکنڈ آگسٹ نائنٹین سیونٹی 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 ان آن ایٹین آکٹوبر نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ یہ آننوس کیا گیا اعلان کیا زیانے کہ کب اعلان کیا دو آگسٹ کو نائنٹین سیونٹی سیونٹی کہ آکٹوبر انیس سو ستیتر میں الیکشن ہوں گی اور اس کے آگے کیا ہوتا ہے الیکشن کیمپین واز اسٹارٹڈ اب الیکشن کیمپین اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو مہم الیکشن کی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی اب دوستو زیال حق اور بھٹو کے درمیان کلیشز تھوڑے سے تو پندرہ جولائے کو ہوئے لیکن بعد میں جب الیکشن کی کیمپین کے دوران مہم کے دوران بھٹو نے اٹیک کیا کافی مرتبہ اپنی اسپیچز میں جو مہم کے دوران کس پر اٹیک کیا ملٹری گورنمنٹ پر ملٹری جنتہ پر جنرلز پر اسپیشلی زیال حق کو ٹارگیٹ بنایا اپنی جو اسپیچز میں اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے تو زیال حق کلیرلی ڈائریکٹلی اپوننٹ بن جاتا ہے بھٹو کا کیونکہ بھٹو ملٹری کے خلاف ہو گیا تھا اب زیال حق بھٹو کا ڈائریکٹلی دشمن بن گیا تھا اب آگے چل کے جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ جس میں بھٹو کو کیسے فسایا جاتا ہے ایک مرڈر کیس میں محمد احمد خان کے مرڈر کیس میں اور اس کے بعد اس کی ایکزیکیوشن اس کو فاسی کیسے دی جاتی ہے کیوں دی جاتی ہے انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کافی جو رائٹرز لکھتے ہیں اس وقت لکھ رہے ہیں کہ زیال حق was a religious ruler even then he told a lie with nation پاکستانی nation دیکھو اس نے جھوٹ بولا کیسے بولا کہ اس نے جو announce کیا تھا اعلان خود کیا تھا کہ میں ایک مذہبی رولر ہوں اور اسلام پر ہی میں فیت اسلام اسلامک ڈیموکریسی پر میں یقین رکھتا ہوں تو وہ بعد میں چل کے کہ کیا ہوتا ہے یہ جو election کے لیے وہ announcement کرتا ہے وہ بعد میں اس کو post upon کر دیتا ہے اسے ہی آگے چلتے چلتے وہ حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے جو ریزنز کازیز تینکیو ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ